السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو آور چینل میسیس کان کا کچن آئیے دوستو آج ہم بنائیں گے منس یعنی کے پودینے کی چٹمی کوئیٹ اینڈ ایزی طریقے سے آج ہم بنائیں گے پودینے کی چٹمی ہم اسے سرف کر سکتے ہیں جیسے کہ بیشن کے چیلے ہو گئے کباب ہو گئے تندوری چکن مٹن یا پی سٹارٹر سنیکس اس طرح کے رسیپی کے ساتھ ہم اسے سرف کر سکتے ہیں چلیے دوستو بنانا شروع کرتے ہیں ہم لیں گے ہرادھنیا پودینہ ہریمچی لیشن لیمن اور دہی اس طرح سے ہم یہ انگریڈینٹس لے لیں گے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک گرائنڈر کا جار اس میں ہم ایٹ کریں گے ہریمچ اپنے ٹیس کے حساب سے اور پانچ سے چھے لیشن کی کلیاں اس کے بعد ہم اس میں پودینہ ایٹ کریں گے پودینے کی کوئنٹیٹی ہمیں زیادہ لینا ہوگا کیونکہ ہم یہ پودینے کی چٹمی ہی بنا رہے ہیں اسی لئے ہمیں پودینے کی کوئنٹیٹی زیادہ لینا ہوگا ابھی ہم اس میں ہمارا دھنیا ایٹ کریں گے اس طرح سے پھر ابھی ہم اس میں ہاف لیمن کا جوس ایٹ کریں گے لیمن کے سیڈز کو ہم نکال کر فیک دیں گے جو بینج آتی ہے لیمن کے اندر اسے ہم یوز نہیں کریں گے اس طرح سے ہم لیمن کا جوس ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہم نمک ایٹ کریں گے اپنے ٹیس کے حساب سے ابھی ہم اسے گرائنڈ کر کر ایک سمودھ پیسٹ بنا کر ریڈی کر لیں گے یہاں پر ہمارا گرین مسالے کا پیسٹ بن کر تیار ہو چکا ہے ابھی ہم لیں گے یہاں پر ہنڈرڈ گرام دہی دہی میں اس گرین پیسٹ کو پودینے کے پیسٹ کو ایٹ کر دیں گے اس طرح سے ایٹ کرنے کے بعد ہم پوب اچھی طرح سے اسے فیٹیں گے تاکہ دہی اور یہ پودینہ ہرہ دھنیا ہری مرچی اور گارلک لیمن کا جو بھی ہم پیسٹ بنائے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جانا چاہیے ابھی ہم اس میں کچھ پودینے کے پتوں کو رکھیں گے گارنشن کے لیے اس طرح سے ہم ہماری پودینے کی چٹمی بن کر تیار ہو چکے دوستو ویڈیو پسند آئے تو پلیس سبسکرائب لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو ریسیپی سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں ہماری پودینے کی چٹمی بن کر تیار ہیں ہم اسے صرف کر سکتے ہیں چیلا تندوری کباب سٹارٹر وغیرہ کے ساتھ سانکس فور ووچنگ ملتے ہیں پھر ایک نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ